اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین صاد الف لام مین صاد یہ حروف مقطعات ہیں اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نورت کر لیجئے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو الف لام مین الف لام مین سورہ بقرہ سورہ علی مران یہاں الف لام مین صاد دو صورتیں ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں الف لام مین صاد الف لام مین را کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکع للمؤمنین کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نادل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میری کوئی کوئی کوتا ہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا مبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو ساپ بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتا ہی تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہوئی ہے کوئی کوتا ہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لے تنزرہ بہی و ذکرہ علی المومنین یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر آگیا جو سورہ نام میں تھا وہیہ علیہ حاضر قرآن لے انذرہ کم بہی و منبلا و ذکرہ علی المومنین اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹنشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو دورمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دیتی فورا وہ شہ یاد آ رہی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پیر بھی کرو اس کی جو لازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرح سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیحہ تھا فلا یکن فی صدر کا اتبعوا جمع کا صیحہ ہے پیروی کرو اس کی جو ناری کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ولا تتبعوا من دونہی اولیاء اب بت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ند اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قلیلما ما تذکرون کم ہی ہے جو نصیب وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ذَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایاب اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِا ایاب اللہ یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے زیادہ شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم عود قوم صالح قوم شعید یہ امورہ اور صدوم کی بستیاں کم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاهَا بَعْسُنَا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتاً یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات مزار رہے تھے آہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قائلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِجْجَاءَهُمْ بَحْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِجْاءُمْ بَحْسُنَا تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نہیں اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زورت سورت کے ساتھ آیا ہے بڑے جلالی شان کے ساتھ آیا ہے دیکھیں اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اب اس پر بڑی بھاری ذمہ داری آگئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات کو یہ ایسے یہ جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لیے کہ بھائی جارا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں مرنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست تھے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تمہیں میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہے دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی طرح ہی تم کرو بلکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بلفرض بلفرض اس پیغام کے پہنچانے میں پتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے ناودیاد اس پونسی بھائی تو یہ جان دیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا مَعَذَا عُجِبْتُمْ کیا جواب من آپ لوگوں کو یا عیس ابنہ مریمہ آنتا قلتا لِلنَّا سِتَّقِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ بنا لینا اب اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیریس برس کی محنت شاقتہ کے نتیجے میں حضور نے اکمامِ حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَقَدْ بَلَّغْتَا وَنَصَحْتَا وَأَدَّئِتَا اور ایک روایت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَقَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَأَدَّئَتَا الْأَمَانَتَا وَنَصَحْتَا الْأُمَّتَا وَقَشَفْتَا الْغُمَّتَا ہا حضور نے گواہ ہے آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اور ذلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا کشف تالغمت تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ امولی سے مشتشادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ بوج اب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لئے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ یہی نواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا یہ آیت بڑی اہم ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمت کوش کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر دے جا گیا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور پھر جو کچھ ہم ان کے ساتھ میں احوال بیان کریں گے وہ ان کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے ماں کُنَّا غَائِبِينَ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری لگاہوں سے اوجل تھے ہوا ماں کو میں نہ ماں کنتم وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے تم خود دوا ہے ہر صورت حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس سے میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا نا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں وہ سرے سے خالی ہیں وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے اس کے لئے نجات ہے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِ مَا يَظْلِمُونَ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِ مَا يَظْلِمُونَ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیئے جو جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں غخراق کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندو بس رکھا ہوا ہے قلی لمحات اشکرون لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کرییشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاط و تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فیہ کون وہ سپیشل کرییشن کی تائید والی آئیت ہے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا کہ سپیشیز پہلے پیدا کی گئے یہ نسل پیدا کی گئے سمبہ سمر ناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فیرشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سموارے ہیں سمبہ قلنا للملائکت اس جذول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغہ آرے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ استفا آدم و نوحا وعالا ابراہیم آل العالمین آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا یہ تھیوریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مزید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کرنے میں چاہیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِفَةِ اسجدولِ آدھم وَفَلَدُّوِ اللَّهِ اب یہ مقمولا پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے لمجے کم من السعاددین نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهِ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكُ اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز میں تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا اباب استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے مہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينَ مجھے تُنہیں بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹھی سے قَالَ فَحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ فَحْبِطْ مِنْهَا فَحْبِطْ مِنْهَا اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے فَمَا تَيَكُونَ لَكَا أَن تَتَكَبَّرَ فِيْهَا اب تمہارے لئے کوئی محقق نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ قَالَ اَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثِونَ قَالَ اَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثِونَ اس نے کہا ذرا مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے لی قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے تفیل اس کی وجہ سے میں لانے درگاہ ہو گیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر دھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پنگرنیوں کی طرف موڑتا رہوں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں لازمًا دیرے لگا کر اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توحید کے راستے پر انہیں شرک کی پنگرنیوں کی طرف موڑنے کے لیے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ میں اُنپر حملہ کروں گا اُن کے سابنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی وَعَنْ اَیْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَا اے پروردگار کیوں نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَ خُرُجْ مِنْ هَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا اللہ نے فرمایا لیکل جاؤ یہاں سے بُنے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دُتکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درست کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالِ وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے جی شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حویٰ کو سلام علیہِمَا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وَسْوَسَ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم یہ دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچاند رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حویٰ کے بھی دلوں میں وَسْوَسَ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وَسْوَسَ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے خالی ہیں عبلیس جو ہے وہ یقینا جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ وَسْوَسَ ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا مِنْ صَوْعَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر بمروع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برابط ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کو خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلرس کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بڑی کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں جس کو کھاتے ہی دیکی اور بڑی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماہ بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہ ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے زمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں کہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا آئے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں اور تکونا من الخالدین یا ہو جائے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل وقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی مخلص ہوں اور درائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہیں بدا اللہما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُورٌ مُبِينٌ فَدَلَّاهُمَا بِغْرُورُتُ دھوکَ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فلما ذاق الشجرة تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو بدت لهما سوآتهما ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں وَتَفِقَ يَخصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے تَفِقَ يَخصِفَانِ عَلَيْهِمَا جُوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپیں وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگار نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا جا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں ان تلکمہ شجرتے اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينٌ کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِلَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ذلک کی آزیات نہیں کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معافرہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداء حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں دریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیق وقت ہے یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایوال ایو او کھوہ اور ایوال بریش ہے یعنی عورت فی نفسی برائی کی جڑھ ہے کیونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ عالی روحانی زندگی کے لئے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی ہٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا بیسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورغل آیا ہے اور دونوں نے ارداء سے معافی باگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لی جائے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئیں حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اب کتروں یہاں سے حبوط کے بارے میں گفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماہ بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپ اس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُشْتَقَرُوا وَمَتَعُونِ الْاَحِيمِ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں اِلَحِيمِ ایک وقت معین فکر لیے یہ عبدی نہیں ہے ہمیشہ کیلئے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہیں قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا باعث معدل بوت یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتكم وریشا ولباس اتقوا ذالک خیف ذالک من آیات اللہ لعلهم يذکون یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتكم وریشا اب یہاں ایک جو ایک راہبانہ تصور ہی پلتا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے ایک خامخواہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر ہیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر دیا ہے یہ خامخواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم گائے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں توافق کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم توافق کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ توافق کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی کام سمجھتے تھے بہت سمجھئے کہ اپنی سیلف انیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا بذہرہ تھا اب اس کی یہاں تندید ہو رہی ہے یا بلی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا آلیکم لباس ہم نے تم پر لباس ہوتا رہا ہے یو آری سو آتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہاری آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا لباس تقوی زالے کا خیر اور اس سے اوپر پر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بساوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے آریاتم کاسیاتم تو دباس تقوی زالے کا خیر ایک اور ادافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی زالے کا من آیات اللہ لعن لہو یا ذکرون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخص کریں یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابويکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم انہا جعلن الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان اے بني آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابويکم من الجنة جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابويکم من الجنة جنة سے ینزع عنهما لباسهما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنة کا لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیان کرتے ان کی شمگاہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْهَسُ لَا تَرَوْنَهُمْ ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیل ہوا اس کی قوم اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جننات میں سے چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکھتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہم نے تو شیعاتین کو ان لوگوں کا جوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جیسے گندگی اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیومی گیرت تو وہاں یہ شیاطی نے جن جو ہے آکر ادا جمائیں گے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَتَعْلَمُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اور یا تواف قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اعداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے وَاللَّهُ عَبَاءَنَا بِهَا اور جب ہمارے آباء و اعداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹرانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریز چلی آرہی ہے ایک رسم چلی آرہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قُلْ اِذْنَ اللَّهِ لَا يَعْمَرُ بِالْفَاشَاءِ نبیین سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جو جس کہتے ہیں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا جُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ کہہ دیجئے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَأَقِيمُوا وجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان کو بھی مسجد ہے وَدْعُوهِ مُخْلِسِينَ حُدِّينَ اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ دَعْوَةَ دَعْوَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تو ہرے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اس سے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ كَعَفَّا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ اُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اَسَاطِذَرَ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن لا تاعت علی مخلوقن فی معصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی وَنْرُوحِ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ كَمَابْ مَدَاكُمْ تعودون جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم محتدون فریقاً ہدا ایک گروہ ہو ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ فریقاً حق علیہم الضلالة اور ایک گروہ ہو ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا شیاطین اولیاء اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ویحسبون انہم محتدون اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں یا بنی آدم خذو زینتکم عاند کل مسجد وکلو اشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین یا بنی آدم خذو زینتکم اند کل مسجد دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خذو زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا یعنی شاہ تمہارے لیے آرائش ہے تمہارے لیے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہنک کر آئے ہمارے ہاں عام طور پر اٹھی روش چلتی یہ دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے بستر جا رہے ہیں تو وہ چاہے میں لے کپڑے پہنکے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو اگرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہنکراؤ یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد وکلو واشربو و لا تسرفو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراب کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں انہو لا یحب المصرفین ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کھاہے کو پہنا جائے بہت بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ نصف پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے موٹا جھوٹا پہن کے گتارا ہو جائے گا دین اللہ کا محلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدو جہود کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں غائر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا بلتق ہی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹبک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے کھالے تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچنل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نہیں چلاؤ اور نہیں چلاؤ اور نہیں چلاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جیلی بھوک بردارت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریہ کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصمت جہادی نظریہ ہے جد و جہود انقلابی جد و جہود اور اس انقلابی جد و جہود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی رہا ہلوشنری پارٹی وہ صحیح سختیاں جھیلنی پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہو یا کوئی اور ہو انقلاب تو اس کے مزے آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آجے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہود کی توسید یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوئی ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیرز مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکل آئے باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ آدھا ہو گیا لیاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورت کی حال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حج نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہے اکیڈیمک پرسورس ہے ان میں لگیں یا یہ کہ اگر آپ نوافی میں لگنا چاہتے ہیں نفر پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنے دوحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بن نوافی کے دریئے سے کرتے چلے جائیں یہ تینوں راستے جو ہے انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو دن لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب دیویوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے یا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری انواز متحرات کے بھی دین ہیں ان کا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافہ کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر لیا گویا کہ طلاق کی دھمکی نے دی یہ کیوں نہیں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے مدینہ جن کو حجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو چھکنے مختلف ایک ہے دین مغنوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر کم سے کم نکالو اپنے لیے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارہ کرنا ہوگا صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ جسم اور جان کا رشنہ تعلق دیا برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین غالب ہو جائے اب بس اللہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائز کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہیں انڈیویڈیوز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ زیادہ کمائے اور اس کو ثواب کے کاموں میں سلف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حراب شہ نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی ہے اس رہبانیت کے نظر یہ کی قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامة کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینة جو اللہ نے نکالی ہے اپنے مندوں کے لئے وطیبات من الرزق اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ کھانے کی چیزیں قل هي للذین آمنوا فی الحیات دنیا کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامة ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پیلو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامة قیامت کے دن تو یہ خالصتا اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی اس طرح ہم اپنی آیات کی مضاحت کرتے ہیں لیکن قومی یعلمون ان لوگوں کے لئے جو علم لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون قل اندبا حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو قابوہ اعلان لیا ہوا خد شپی ہوئی بے حیائی خد شپی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ جحرام ہے والإثمہ اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغیہ اور ناز زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسے چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی صندب نہیں اتاری ہے وأن تقولوا على اللہ ما لا تعالیٰ اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو اپنے باطن کو منور کر لے صحیح راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہلِ ایمان تو چاہیں جو جھڑ پر عذاب آئے اس لئے بارے مسلمان اہلِ ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاتوں کے درمیان پیس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں اتنی دھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول نے بھیجا اس قوم کے لئے ایک عجل معین کر دی اس عجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ عجل آ جائے گی پھر وہ روکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تحق کرنا ہے ادھر یا ادھر ولیکل امت ان عجل یہ ہم پر چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہید میرے اختیار میں ہوتی کہ جب تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان پر سا جو ہے چکایا جا 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 ہوتا ہے فیدہ جا عجل ہوں لیکن جب ان کی عجل آ جائے گی لا يستاخرون ساعتن لا يستقدمون نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ اسے اسے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیہم فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون یا بني آدم اما یاتینکم رسل اب یہ آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بی آئیت ہے فا اما یاتینکم منی حدن فمن طبع حدائی فلا خوف علیہم ولا ہم یعزنون والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا ولائک اصحاب نارہم فيها خالدون یا بني آدم اما یاتینکم رسل منکم اے بني آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یا قصون علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فمن اتقا و اصلح تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا فلا خوف علیہم ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے والذین کذبوا بی آیاتنا واستکبروا انہا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے استقبروا انہا استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے وہ جہنمی ہوگے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا او کذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلو عنا وشہدوا على انفسهم انہم كانوا کافرین فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا اور کذب بآیاتی پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور قون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منصوب کرے افتراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائل میں مضمون آئے گا اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراں اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر ان کے لئے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتیٰ اذا جاتم رسولوں ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جیتا وفاؤنہم ان کو قبض کرنے کے لئے قالو اینما کنتم تطعون من دون اللہ تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ مکارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو دنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے پیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے گرگڑاتے تھے قالو بلو انہ وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سم سے سب جاتے رہے جلو انہ وشہدوا علا انفسیم انہم کانو کافرین اور خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کے روش اختیار کی قال دخلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت اللہنت اختہا حتى اذا ادارکوا فيها جميعا قالت اخراغم لأولاهم قالت اخراغم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ان ضعف ولیکن لا تعلمون قالت خلو فی امم من قد خلق من قبلكم من الجن والانس کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے بجد چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی دسری گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا لائے بعد ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دور آگا ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے میں سے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ گبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ تو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ عزل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے ماہ بین ہیں کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نور قوم عبود قوم صالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا برحالہ آدم کا اور وہ قصہ آدم اور ابلیس آگیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کہیں ہوں گے سائبِ آراف ہوں گے اصحابِ آراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قَالَتْ خُلُو فِي اُمَّمِن قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِكُن داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فِي النار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں قُلْ لَمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ لَعْنَتْ اُخْتَحَا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حَتْتَ عِذَتْ دَارَكُ فِي هَا جَمِعًا اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلیں امتیں قَالَتْ اُخْرَاہُمْ لَعُولَاہُمْ تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے رَبَّنَا حَا اُلَا يَدَلُّونَا اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا رَبَّنَا حَا اُلَا عَدُلُّونَا اِن لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتِهِمْ عَذَابًا زَیْفَ مِنِنَا تو انہیں تو دُگْنَا عَذَاب دے آگنے سے قَالَ لِكُلْ لِن زَیف اللہ فرمائے گا اس سب کے لئے دُگنا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بادوالوں کو گمراہ کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ سلطنہ چل رہا ہے تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی شعور دیا تھا کیوں تم تقلیدِ عامہ کے اندر مبترہ رہے آبا و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے یہ تقلیدِ عامہ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیئے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بلی کا شعور دیا تھا ہر شخص بھی وہ ذمہ دار ہیں قال لکل اندر فرم اللہ فرمائے گا سب کے لئے دوڑا ہے ولیکن لا تعلمو لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے وقالت قولاہم لأخراہم فما كان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تک سبون وقالت قولاہم لأخراہم اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فما كان لکم علینا من فضل دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خام پر لانت کی لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا ما كان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تک سبون اور اب چکھو مذاب عذاب کا اپنی کرپوتوں کے باعث ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا انها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فی سنل خیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر عَنْهَا اور بر بر بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لئے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سے تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھیچا جائے گا وَعِذَتْ عَرْدُ مُدْدَتْ زمین کو جب کھیچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند اس کو کھیچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوہ ہے اس وقت میں زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوہ وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی وَاللَّهُ عَلَمُ یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعد اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدانِ حشر یہی ہے حادث میں میدانِ عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہی پر حشر ہونا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ مدون فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہی پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی میں ارمان نوادی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہلِ جنت اپنے براتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چھڑتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہی کہیں کہیں رہ جائیں گے نَا تُفَتَّهُ أَنْ لَهُمْ عَبَّابُ السَّبَا ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے وَلَا يَدْ خُرُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَات یہاں تک کہ اونٹ گجر جائے دھوس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گجر جائے یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت منشخص ان کے پاس آیا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا کہ نماز پر روضہ رکھو کل وہ نماز روضہ میں کرتا ہوں اچھا آپ کے غریبوں کے اپنے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیب اٹھاؤ وہ میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جود حق و باطل کی کشا کش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پرن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کچھ نماز ہے روضہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس کشا کشے حق و باطل جو ہے اس میں لگنا جس میں پھر اندیشہ ہو کے پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکلیب بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزل اٹھا کر لی تو وہ آخری منزل ہے اپنی سریب اٹھاؤ میں ساتھ آ جاؤ تو اس شخص کا تیرا لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گنرنا ممکن ہے کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں بارل میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتی یل جر جبر و فیسمی الخیات یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا وَقَذَالَكَ رَجِّ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو وَكَذَالِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ لَهُمْ مِن جَهْنَّمَ مِحَادُنُ ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا وَبِن فَوْقِمْ غَوَاش اور اسی کا اوڑنا ہوگا لہا آپ بھی اسی کا ہے آگ کا اور اس کے ددے بھی بَكَذَالِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کی ہے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا پھر آگئی وہ بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وہ صدقے کو طابق محاسبہ ہوگا انڈیمیجول ہم نے چاچا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے اولائے کا صحاب الجنہ وہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اولا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودو انتلکم الجنة اورستموها بما کنتم تعملون ونزانا ما فی صدورہم من غلل اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجرور ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکالتے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سروراً اخواناً علا سروری متقابلین بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر دوسرے کے سامنے روزر روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقیم کی گئی ہے اللہم اقفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا ادھا کر اوف الرحیم بردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی زمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نضول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر باتیں جنگیں ہوئیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہوگی ہوگی یہ شکایتیں دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي هَدَانَا لِحَاذَا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا قُلْنَا لِنَا اَحْتَدِيَا لَعُلَانَ حَدَادِ اللَّهِ اور بحض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لَقَدْ جَاتْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقْ يَقِن ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وَنُودُوا اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتُ عُورِ اسْتِمُوحَا بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ ایسے نہیں تھے میں اپنے عمال کے مل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ برمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے ایک محلت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تقاریف بھی چیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا بے پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے عمال کی وجہ سے دونوں جذوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیز نہ ہو جائے اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالونهم فأذن مؤذن بينكم اللہ علی الظالمین ونادہ اصحاب الجنت اصحاب النار اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہم نے تو پا لیا جو کچھ کے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی فالوجدتم ما وعدنا ربكم حقا تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں قالون ہاں وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعدے تھے جو وعدے تھے جو دمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فَعَزْلَ مُوَزْلُنُ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللانت اللہ علی الظالمین کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو برگلانے کے درپہ ہو جانا اس کے لیے ترہ ترہ کی پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَاثِرُونَ اور یہ لوگ کاثرات کے ملکل تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دودخ والوں کے بابین ان دولوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل ہائی ہوگی یہ نقشہ جیزا کلیر لی سورہ حدید بلکھے چاہ گیا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ فَصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دودخ ہے وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ اور عُرْف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے جھانت کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے تو وہ عراف ہوں گے وَجَالُوا يَعْرِفُونَ اَقُلَّمِ سِیْمَا حُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جاندمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دودخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بینت بینت کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہیں جمع کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال بھی ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جھنم میں خُنڈھوکے گئے جنا جرمت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارفونا کل لمبے سیبا ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دو دخمے ہیں وہ نادہ و اصحاب الجنت ہے اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو انسلام علیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لم یدخلوہا وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہم یتماعون اور اس کی بڑی تماع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کے نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ آپ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شابل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف وروجہ تو انہیں امید بھی ہے یتماعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شابل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جبیت تمہارے پرے تمہاری فوجیں تمہارے حاشیہ نشین یہ کہانے اور جو کچھ تکبر کیا کرتے تھے اے ابو جہل کیا بنا تیرا اور اے وید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا احاولہ اللہ اقسمتن لا ينالهم اللہ برحمت ادخلوا الجننت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون احاولہ اللہ اقسمتن لا ينالهم اللہ برحمت کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں سحیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا تبتے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت کل کا جو فرنج اور غم ہے اس کو برانے کے لیے ان سے تو کہہ دیا گیا داخل علاو جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی حضن سے دوچار ہو گئے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اب پکاریں گے جنت والوں کو اَنْ أَفِيضُوا أَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ کہ کچھ تو بہادو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاصہ برندان چمل کچھ تو ادھر بھی مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ مدھے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ انہیں حرام کر دی آئے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ لے نوادہ ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا اور دل بہلانے کا اور حصی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مرتلا کر دیا ہے فَالْيَوْمَ الْعَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُولِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداس کر دیں گے یہ نسیان ایک طوح تا بھول جانا اور ایک ہوتا جان بھول کے نظر انداس کر دینا یہ بھی دفیقِ معنی میں یا عربی زبان میں موجود ہے ہم بھی انہیں بھولا دیں گے کیا پطلب بھولا دیں گے نظر انداس کر دیں گے کمان نَسُولِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولائے رکھا تھا یا نظر انداس کر دیا تھا وَمَا كَانُوبِ آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی علم کے ساتھ وَرَحْمَةً لِقَوْمِيُّ مِنُونَ اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْنُ رَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلْ عَنْهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ هل ينظرون إلا تأويله یہ کس طرح انتظار کر رہے ہیں یعنی آیاتِ عذاب جو قرآنِ مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ واقعیتاً یہ سیلاب کا بنج جو ہے وہ ٹوٹھی جائے اور واقعیتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارہ ہے عذاب کا وہ آ جائے ہل ينظرون إلا تأويله اس ونجام کیسے میں کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں یوم ياتی تأويله جس دن کے اس کا مصناق ظاہر ہو جائے گا يقول الذين نسوه من قبل تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے نظرانداز کر دیا تھا قد جات رسول ربنا بالحق اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فَحَلَّنَا مِن شُفَاء تو ہے کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والے حَلَّنَا مِن شُفَاء فَيَشْرَعُوا لَنَا کہ وہ ہمارے لئے سفارش کریں سفارش کریں فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل تاکہ پھر عمل کریں اس کے برقس کے جو ہم کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افتراہ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گب ہو گیا ہاتھوں کے توتے اُر گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَفِيثًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومَ مُسَخْفَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمُرُ فَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھے دنوں میں ثُم مستوار العرش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعیتا مجسم کوئی شئے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بحض استعارہ ہو واللہ وعالم عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جیسا کہ عرش کیا یہ مشتقیل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کی حقائق منکشف ہوگے البتہ جو سائنٹفی فنومنہ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجا بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کے شکل اختیار کر چکی ہیں بادور کر لیں گی واللہ وعالم یغشی لیلن نہار وہ دھام دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو دھام دیتا ہے دن سے یتنی وہ ہو حسیسا اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دورتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے والشمس والقمرہ اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو والنجومہ اور ستاروں کو مسخرات ان میں امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہیں جو بھی قائدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اَذَاهُ لَا اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے عمر یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھی ہے ایک جو ہے جو بہت سادہ ہے ستھی مفہوم ہے وہ بھی دوست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریئیشن جو ہے اس کائنات میں دو ستح پر ہوئی ہے ایک عالم عمر ہے اور ایک عالم خلق ہے عالم عمر میں صرف کریئیشن ایکس نہلو ہوتی ہے عدم محس سے تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بلکل نہیں ہوتا کل فیہ کو کوئی ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شئے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کرنا ہونا یہ عالم عمر کے خواس ہے عالم خلق میں کسی شئے سے دوسری شئے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمان ہے انسان ہے نو مہینے رحم مادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارال اسے وقت لگے گا عام کی گھٹلی ہے اس عام کی گھٹلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھے دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھے دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملنمز بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں تاہال یہ چھے دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھے دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اقتشافات کے دریئے سے اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور عمر اب عالم عمر سے متعلق نوٹ کر دیجئے صرف تین چیزیں ہیں ارواح انسانی روحا من عمرنا یا سلولہ کاری روح قل روح بن عمر ربی ملائکہ عالم عمر کی شئے ہیں اور وہی عالم عمر کی شئے ہیں تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم عمر سے ہیں لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اس طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لئے کہ یہ عالم عمر کی چیزیں ہیں اور عالم عمر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں کل فائر ہو البت عالم خلق میں وقت لگتا سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا ایک گہرہ مفہوم لیکن بارہ یہاں پر اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا عجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچنگی نہیں ہوگی اسے نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی صدق کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پالی مطمئن ہوگیا چل پڑا لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص فلسفی ہے حکیم ہے دانا ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے عمر کلس قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کر نٹویہ نکالتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بلکل دسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے عالم خلق عالم عمر اس کے طوانین جو علیدہ ہیں دوامیس علیدہ ہیں ان کے ذات کے علیدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے ادعو ربکم تضرعاں وخفیہ انہو لا يحب المعتدین ادعو ربکم تضرعاں وخفیہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو لرگڑاتے ہوئے آج زی کے ساتھ اور خاموشی سے چھپکے چھپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے انہو لا يحب المعتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَدْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد سساد نہ مچاؤ وَدْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تبا کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپوننٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو دائمینشنز کیا ہیں کہ پکارو گرگراتے ہوئے اور چھپکے چھپکے دل میں اور دو مزید دائمینشنز کیا ہیں خوف وَطَمَعًا اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ صدا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کے امید بھی رہے ماں بین الخوف ور رجا رجا امید خوف 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 کے درمیان تو خوف وَطَمَعًا اللہ کو جب بھی پکارو ان دولوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیسیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِلِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہلِ احسان بندوں کے بہت قریب ہے بہت نسلیق ہے وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الْيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ شَحَابًا فِقَالًا مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَانِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی اجو بھیجتا ہے حوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے چھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندارہ کیجئے کہ جہاں پہ اب وہ گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیز آئے ہو رہا ہے پروردگار اب اگر ذرا چھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹل پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ لیکن یہ ہوایں ان کو لیے پھر رہی ہیں روحی کے گالوں کی طرح ورائے پھر رہی ہیں سُقْلَاهُ لِبَلَدِمْ مَيِّتِن تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آب ہو گیا وادی کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا ہم ان بادلوں کو ہاک دیتے ہیں وہ ہوایں ہاک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی ہے زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے بے آب ہو گیا ہے فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِ السَّمَرَاد اب پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو ہکھاس ہی ہو گئی چراغا ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باگ کے اندر وہ برسے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کا اپنے خزانے نکال دیں گے قَزَالِكَ لُخْرِجُ الْمَوْتَا اور یہ ہے اصل جو تشبیح دی گئے اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہری آول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساوقات تو ایسی دیرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تیوٹے بھی نظر نہیں آتے کوئی شراط اور عز نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ اب آپ کو دیکھیں چلت پھرت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہری آول ہرا جو ہے وہ گہنا پہل لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھئے کہ وہ دلھن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر اکثر ان پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے ماندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے قَذَالِكَ نُصْرِجُ الْمَوْتَاءَ لَا عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیت اخص کرو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ لَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَتْرِجَا وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ لَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار وَالَّذِي خَبْثَا اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں روئیدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدَا وہ کچھ نہیں نکالتی ہے مگر کوئی ناقص سے چیز نکال لے گی جاڑ جاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نکد لفظ جو پنجابی میں سلائقی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی رس کی نکدہ بڑی ردی شئے بڑی گھٹیہ شئے قَذَالِكَ الْسَبْرِفُ الْآیَاتِ الْقَوْمِيَ اَشْكُرُونَ اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِي فَقَالَ يَا قَوْمِ عَفُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستیش اور بندگی کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُ تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اِنِّي أَخَافُ وَالَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمُ مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بہا عذاب آئے گا قَالَ الْمَلَقُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَا كَفِي بَلَا لِنْبِهِ قَالَ الْبَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَذَا كَفِي دَلَالٍ مُبِين ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي بَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ذَلَالَةٌ انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ ہے میری قوم کے لوگو مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں تو رسول ہوں دوام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمول کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ عَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اُبَلْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ عَبِّي میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَةِ عَالَمُونَ اور مجھے اللہ کی طرح سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجد تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے وَأَعْجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْبِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَعْجِبْتُمْ کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آگئی ہے عَلَىٰ رَجُلِمْ مِّنْكُمْ تمہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی میں تمہی میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اِلَّي يُنزِلَكُمْ تَاکِهِوَ تمہیں خبردار کر دے وَلَىٰ تَتَّقُوُ اور تاکہ تم بچ سکو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُوهُ فَآجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُو بِآیَاتِنَا إِنَّهُ الْكَانُ قَوْمَا عَمِينَ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَانْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بعد بے بالوگا بہت ہی کم لوگ تھے جلی مان اللہ ساڑھے نو سو مرس کی دعوت کی باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُو بِآیَاتِنَا وَغَرْقَرْ دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمٌ عَمِينَ یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم موجود میں آئے وَإِلَّا عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ عِلَاٰ لِكُمْ مِنْ عِلَاہِ الْغَيْرُ أَسَلَا تَتَّقُونَ وَإِلَا عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قوم آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا وہی بات انہوں نے کہیے بیری قوم کے لوگ ہے اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاست کے سوا نہیں ہے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماقت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَزُنُّكَ مِنَ الْقَاظِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے ہو کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قالا یا قوم لیس بی صفاہت ولیکنی رسول من رب العالمين قالا یا قوم لیس بی صفاہت انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے ولیکنی رسول من رب العالمين میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے مبلغکم رسالات ربی وَأَمَلَكُمْ نَاصِحًا أَمِينَ مبلغکم رسالات ربی میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وَأَلَا لَكُمْ نَاصِحُ الْأَمِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں موسیقی اللہ لعلکم تفلحا اب عاجب تمن جاکم ذکر من ربکم علا رجل منکم کیا تمہیں بہت تحجم ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور رسیت آگئی ہے تم ہی بس ایک شخص کے اوپر لِيُنْزِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَذْكُرُوْ اور ذرا یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِمْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی صدوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عمود عطا فرمایا وَذْعَلَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَدْ اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قددور لوگ تھے بہت دسیم لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن سہرہ ہے اس ایرابین پرنسولہ کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہ میں سیٹلائٹ وغیرہ کے دریئے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آدھ ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں گسر دی ہے پھیلاؤ دیا ہے فَسْكُرُوا آلَا اللَّهِ رَالَّكُمْ تُفْلِهُ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ قَالُوا أَجِدْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَهَاءُنَا فَدِّنَا بِمَا تَعُدُنَا إِن كُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا أَجِدْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں دوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے نام پر مت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا لیے ہیں ان کی قبروں کو پوجھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھرت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حباقت میں مبتلا ہو گیا ہو یہ خدا واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عذاب سے دراتے ہو اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ مَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم رِجِسٌ وَرَضَبٌ أَتُجَاجِدُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُمَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَأَتُنِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسُونَ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے کہا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے وَغَضَب اور اللہ کا غضب تم پر مسنت ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجاد نے رکھ لیا تھے یہ کس برا کا نام ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت محبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے تو جھگڑ رہے ہو مجھ سے فی اسمائن کچھ کچھ ناموں کے بارے میں سمیت و موہا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وَعَبَاؤکُمْ وَتُمْهَرِ بَابْدَادُونَي مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِعَابِنْ سُلْطَانَ اللہ نے اس کے لئے کوئی صدد نہیں اتاری فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ اشتیشال آ جاتا ہے فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُوا بِعُحْمَتٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا ذَا بِوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَمَا كَانُونِ اِمِّنِينَ فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُ اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہلِ ایمان بِرَحْمَتٍ مِنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے جڑ کار دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنڈی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ حُود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر حجرت کا حکم آ جاتا تھا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا مَا مَا کَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وَإِلَى سَمُودَ أَخَانِ صَالِحًا قَالَ يَا قَالَ يَا قَالَ يَا قَالَ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ وَيْرُهُ قَالَ يَا قَالَ يَا قَالَ يَا قَالَ يَا قُالَ يَا قَالَ يَا قُالَ يَا لَكُمْ آَاهِ فَذَرُوهَا تَأْكُل فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسْفُوهَا بِسُوْئِهَا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا وہی بات انہوں نے کہی اب میں خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کرو قَدْ جَعْتُمْ بَيِّرَتُمْ مِنْ رَبَّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آگئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا موجزہ تھا حضرتِ حُود کے بارے میں اور حضرتِ روح کے بارے میں کسی موجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے موجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرتِ صالح کے بارے میں آتا ہے قَدْ جَعْتُمْ بَيِّرَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آگئی تمہارے رب کی طرف سے حَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ یا اللَّهِ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامت ہوئی ہے لَكُمْ آیَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَذَرُوحَا تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تَعْقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ تو اگر تم اسے حلاق کر دوگے تو ایک مذردناک عذاب تمہیں آہ پکڑے گا وَذْكُرُو اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِ عَهْدٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُغُولِهَا قُصُورًا وَتَلْقِتُونَ الْبِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُو اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءِ وَذْكُرُو اِذْجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِ عَادِ اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشین بنایا مقوم عاد کی تباہی کے بعد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں تَتَّخِذُونَ مِنْ سُغُولِهَا قُصُورًا تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تم اپنے لئے محل بناتے ہو اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لئے گھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے وہ قصوراً قصر جو وہ محل بناتے تھے زائد بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں لگ بگ یوں سمجھئے اچھے ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی تقریباً کس لئے زمانہ بنتا ہے ان کا اچھے انہوں نے گھر بنایتے وہ آج بھی موجود ہیں فشکرو آلہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو والا تعافیٰ فالرد مفسدین اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو قال الملع الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انہ بما ارسل به من من قال الملع الذین استکبروا من قومه کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبار کیا متکبر تھے تکبر کیا للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لمن آمن منهم ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے اتعلمون انہ صالحا مرسل من ربه وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اتعلمون انہ صالحا مرسل من ربه کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی طرح اللہ کا بھیجا ہوا ہے قالوا انہ بما ارسلہ بہی مومنون ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا تو جس چیز پر تم ایمان دائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں فَعَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَهُ عَنْ أَمْرِ عَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اَبْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَعَقَرُ النَّاقَةَ تو انہوں نے کارڈ ڈالا حالات کر دیا کونچے کارڈ دی اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خورات بھی بہت تھی اللہ کی ناقہ تھی پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا تیہ کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تبارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بیڑے بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقت اللہ یہ پانی پیے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی جنانچہ انہوں نے پھر سادش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکہ کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا فَاقَرُ النَّاقَتَوْ عَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِنْ اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی وَقَالُوا يَا صَالِحُ تِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْكُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو مارنے کے بعد اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ کہاں عذاب حبلت وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ علاق کر دی فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْكُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبِلَوْتُكُمْ رِسَانَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسُخِينَ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرت سالح نے ان سے پیچ بوڑی ان سے رخ بوڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَانَةَ رَبِّي اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَلَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیرخواہی کی بات کرے تو پسند ہی دیں ولوطن اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہمک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہیں حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کہنے والے تھے یہ بھی سامیون نسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریسپ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجلت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی کافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گذرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان گروس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڑو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کی زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحت مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی وَلُوتَ النِسْتَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود اتاتون الفائشتہ کیا تم ایک ایسی بہیائی کا اعتقاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے بھی کی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہوا اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن کھلنا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ لَتُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً تم مردوں کا روح کرتے ہو شہوت کے ساتھ مِنْ دُونِ النِّسَاء عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُونَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّ لَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَحْنَرُونَ وَمَا کہا نَا جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اَخْرِجُونَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ نِقَالَوْا اِن کو اپنی بسلی سے اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَحْنُ یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی ماظرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہے وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھی ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کی ساتھی ملی رہی ہے اس لئے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام اخرجون من قیعتکم نکالو انہیں اپنی بستی سے انہوں مناسون یا تطہرون یہ تو بڑے نیک اور پاکباز لوگ بندے پھرتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَّ مُرْأَةَ مُنْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَانْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کے بھی لیکھیں کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وَأَلْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَانْعُدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً مادوم ہو گیا ہے پھر اور یہ دیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سالے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَامُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِمْ غَيُّمْ قَدْ جَاءَتْ كُرَا بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهِمَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالَا مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شَعِبًا قَوْمِ مَدِيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تیسری بیدیا قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج اقبع کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج اقبع کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کروس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روپس تھے کیریوان روپس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کروس روڈز کے اوپر واقعے تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت مصفت ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئی تو وہاں حضرت شعب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَنَ آخَاهُ شَعِبَا وَإِلَا مَدْيَنَ کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ اِنِلَاہِنْ غَيْرُهُ انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا قَدْ جَادْكُمْ بَيَّنَ تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلَ تو مات پورا کیا کرو اب یہ کیونکہ کاروباری یہ لوگ تھے فَأَوْمِ کِہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری عبراہمین جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حود قوم سالح ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تھولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑک کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں فَأَفُ الْكَيْلَا پیمانہ پورا بھرا کرو وَالْمِزَانَا اور طول پورا کیا کرو وَلَا تَمْخَسُ الْنَاسَا شِعَاهُمْ اور لوگوں سے ان کے لئے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو وَلَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْدِ بَعْدِ اصلاحِهَا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے لئے فساد مت بچاؤ زَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ انْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ شَرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَفِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عَوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَاظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ شَرَاطٍ تُوْعِدُونَ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر درانے اور دھمکانے کے لئے داکے مارتے تھے رہزن ہی کرتے تھے لوگوں سے درہ دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو درائیا بت کرو وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَ عَوَجَا اور اس کے لئے تم چاہتے ہو کہ قجی تلاش کرو وَذْكُرُو اِذَنْ تُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فَنْ شُرُو قَيْفَقَانَ عَاقِبَتِ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لئے کہ قومِ لُوتھ جو ہے وہ کچھ بہت در دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَذْكُرُو قَدْتَا يَحْبُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْخَاكِمِينَ وَإِن کَانَ تَعَيْفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُو پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے باللذی اور سلطوں بھی ہی اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَعَيْفَتُ الْلَمْ تِعُمِنُو اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لائیا ہے قوم تخصیم ہو گئی ہے فَسْبِلُ اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب سبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَوْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ قَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے نوش اختیار کی لَلُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہمارے رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا قَالَا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کروگے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں نا پسند دو تب بھی تم ہمیں مجبور کروگے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعویٰ کو خود بات بھی قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تو ہمارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آ سکتا بعد اذن جان اللہ منہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے رجال دے دی ہے وَمَا يَكُونَ لَنَا نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن تو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لئے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز وہ یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لئے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لئے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پڑھتے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں کیا پتہ کل بلا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور وہ سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بالجزم والی بات نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توقل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحسیر پر ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وَمَا يَكُونُ لَنَا نَعُودَ فِيهَا ہمارے لئے بلکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَعَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر ہمارا رب چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَهِنِ عِلْمَا اور ہمارے رب نے تو ہر شیخ کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توقل کیا ہے رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاطِحِينَ اور یقیناً تُو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَّا خَاسِرُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَّا خَاسِرُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے ان لوگوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَا لَّا خَاسِرُونَ تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُمْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ اُنزے پڑے کے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الرَّجْفَتُ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَالْنَمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا تقذیب کی تھی ایسے ہو گیا جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے نسیم منسیہ کَالْنَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گیا جیسے کبھی ہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الرَّخَاسْرِينَ جن لوگوں نے کہ شعیب کی تقذیب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو انہوں نے رخ پھیرا اُن کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وَقَالَا اور کہا یا قَوْمِ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا بیری حمد تھی میں نے تمہاری خیرخواہی کہا قدا کیا فَقَیْفَ آسَا عَلَا قَوْمٍ كَافِرِينَ تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر جو انس نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شریر افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو دھارس دے رہے ہیں فَقَیْفَ آسَا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اب نائنو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفہ آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فلواقع وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں انباؤ رسل کے زمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلہ کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشتل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے بھی کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کے رزق کی اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنے بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالی الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو ایش جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں فس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے دور کو ڈھیل دیتا اب جاؤ جہاں تک جانا ہے فسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہذا اب تم جو ہے اس انجاب کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو ایش کر لو وَمَا ارْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَقَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّا إِلَعَلَّهِ يَضْضَرَّا وَمَا ارْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بِالْبَأْسَاءِ سختیوں سے وَالْضَرَّائِ اور تکلیفوں سے لَعَلَّهُمْ يَضْضَرَّعُونَ تاکہ وہ گرگرائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ کوئی خوش میں آئیں خوش کے ناکھن لیں اَلَا الضَرَّاعُ وَالْسَرَّاعُ فَأَقَدْنَا هُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ سُمَّا بَدْدَلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَا پھر ہم نے جب وہ آڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب خواہو پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر حتی آفاؤو یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بڑھات نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے وَقَالُوا وَرُلُنَكَا قَدْ مَسْتَ عَبَانَ اَبْدَرَّا وَسْتَرَّا ہاں بارے عبا و اجداد پر سختیاں آئی تھی ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کہ آپ کو ایشی ایش ہیں کھلے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں وَلَا اُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذابِ استیصال جس کے بعد کہ کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے قَالَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں قَوْتِ عَذَابِ الْقَوْمِ الْلَذِينَ كَفَرُ ان کی جڑھ کارس دی گئی لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ اب ان کے مسکر نظر آرہے ہیں محل نظر آرہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذابِ الْأَكْبَرِ لیکن اس عذابِ الْأَكْبَرِ سے پہلے یہ گویا کہ تنبیحات آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے قَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دونَ الْأَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لور جائیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَالْتَّقْوَ وَرَغَرْ يَبَسْتِيَوْا عَلَيْهِمْا لَاتِي وَالْتَقْوَى كِرَبِشِ اَخْتِعَارِ كَرْتِي لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کی خزانے وَالَكِنْ كَذَّبُوا فَأَغَذْنَاهُمْ لیکن انہوں نے تقذیب کی جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ یہ سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بلکل اسی طرح کی تھے تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بلکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آسکتا ہمارا عذاب جبکہ وَهُمْ نَائِمُونَ بَيَاتًا ذات گزار رہے ہیں اور سوئے ہوئے ہوں اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا طُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا دُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آسکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِفُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلَّمْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا تو کیا وہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے اللہ وَنَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ ہم چاہے تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کی گناہوں کے پاداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد تو کیا انہیں نے یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود میں سبق نہیں سیکھا قوم آج کے انجام سے قوم آج نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے اور قوم شوائب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لود کے انجام سے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اَنْبَاءَ اَنْبَاءُ الرَّسُلْ رسولوں کی خبریں پانچ آگئے ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب پانچ ہو رہے فَمَا قَانُونَ يُؤْمِنُ بِمَا قَذَبُوا مِنْ قَبْلُ تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسی منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجود دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وَنُقَلِّبُ أَفْدَتُهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں اور ان کے نگاہوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح ہم بہت کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر اہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم اُبھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے اُبھری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وسیعتیں کی ہوں گی رسول نے ان سے بھی ساکھ لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ اہد نہیں تھا کہ اپنے اس اہد کی پابندی کرتے وَإِن بَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ناہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہے جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً آستد آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے حجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راج صاحب کا پیش آنے والا حجرت کے بعد یہ اس کے لئے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قرائی جا رہی ہے کہ منی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لئے تیاری کر کے اور پھر محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ سمہ باسنا میں مبادے ہیں موسیٰ بھی آیا تینا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الہ فرعون و ملائے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے برعظم افریقہ کا شمال مشتقی بلکل کونہ جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک سہرہ جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھ یہ جدیرہ نمائے ہے سہرہ سینہ بھی سینائی پہ انسلہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس کی طرف بھیجا فَزَلَمُوا بِهَا انہوں نے ظلم کیا نہ حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فَنظر کہے فَقَانَ عَقْبَتُ الْمُفْسَدِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونِ اِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَونِ اور کہا موسیٰ نے اے فِرْعَونِ اِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدِجِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْسِلْ مَعْيَبًا إِسْرَائِمِ حقیقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت و رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آگے سورہ تاہہ اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تم گھٹیا طرز میں اختیار کروں حقیقن علی اللہ قول علی اللہ 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 الحق قب جیتکم ببینتی من ربکو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی فارسل ماریا بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چروہ پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف کے ابھی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ قومنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بیچارے بحاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بحار کے مسلمہ پشلقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لادلے تھے ناس پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات بلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فارسل بائیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ اگر تم کوئی واقع نشانی لے کر آئے ہوں تو لاک پیش کرو اگر تم سچے ہو فالقا عصا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر فائیہیہ سربان مبین تو وہ تو ایک دست اصدہ بن گیا کھلا نوشن ونزع یدہو فائذا ہی بیضاؤ لناظرین ونزع یدہو اپنا ہاتھ میں اپنے گریبان میں سے نکالا فائذا ہی بیضاؤ لناظرین تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چمکدار روح سے نظر آنے لگا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ تو اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری منصب دار ہوگا کوئی تیس ہزاری منصب دار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ یہ موسیٰ واقعی تن کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا ہے کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے یریدو اَن خُرِجَكُم مِنْ اَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ یریدو اَن يُخْرِجَكُم مِنْ اَرْضِكُم اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کریں اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لیں فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہے کیسے اس سے نبتیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ براہ ہوں قَالُوا اَرْجِهُ وَأَقَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قَالُوا اَرْجِهُ وَأَقَاهُ تو سرداروں نے مشورہ دیا فیرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی حارون بھی وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یعنی آج ہی معاملہ تینہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تو باری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجتو یا تُوکا بے کل ساحر علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تلتنہ ہے اور دلدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْوَنَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَونَ اب وہ جادوگر آگئے ظاہر بات ہے پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے جب تمام جادو آگئے فرعون اور فرعون کے پاس قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْنَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ یقیناً ہمیں عجر تو ملے گا اگر ہم غالب آگئے یعنی یہاں ذہنیت کے نمائع کیا جا رہا ہے موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے کوئی شیطلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے کوئی خلعت سے لوازی ہے کوئی صرفراز فرمائی ہے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادو گر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی کوئی نعامات ملیں گے قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ نَعَمْ اس نے کہا ضرور کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بڑے ہنچے ہنچے منصب دوں گا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْتُلْقِيَ وَإِنَّا أَنَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتُلْقِيَ وَإِمَّا أَنَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ انہ نے کہا اچھا موسا اب تم پہلے ڈالوگے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے قَالَ أَلْقُوا بَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعِيُنَ النَّاسِ وَاسْتَوْهَغُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ قَالَ أَلْقُوا حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم فَلَمَّا أَلْقَوْ جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکیں یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سَحَرُوا أَعِيُنَ النَّاسِ اور انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہد نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی نظر بندی وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ وَنُنَنَيْ دَرَا دِیا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقعیتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِعَصَات فَإِذَا هِيَ تَلْقَفْ مَا يَأْفِقُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آرزی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا موجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالی نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ موجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا ازدہ بن گیا کوئی دس پدرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن موجزہ کی نویت تو وہی ہے لیکن دب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈروں نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُ مَا يُعْفِقُونَ تو اچانک وہ جب ازدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولیے اور سام بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے نسیوں سے اور ان کے چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑک کر گیا فَوَقْعَ الْحَقُ وَبَقْلَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ فَوَقْعَ الْحَقُ حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَقْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور وہ ضلیل ہو کر رہے کون ضلیل ہو کر رہے فیرون اور اس کے سردار وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فور اعلان کی اہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ وَحَارُون رب موسیٰ وَحَارُون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فنگ کی لیمٹس کیا ہیں اب فیزک سے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیست ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شئے بلکل ان لیمٹیشنز سے ماہ ورہ کوئی شئے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشنز سے بہت ماہ ورہ ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شعب دا بڑا شعب دا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہوں نے یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ فیرون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فنگ سے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ نیو دی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں پر جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فورا منکشف ہو گئی وہ فورا ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے قَالَ فِرْعَنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ نَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قَالَ فِرْعَنُ وَفِرْعَنُ فِرْعَنُ نے کہا آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ تمہاری یہ جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ اب جو جان پر بن گئی فیرعون کے لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترقیب سوچ دی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورہ کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میرے دروار میں اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَحْلَهَا تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالک آنے دے جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو فَسَوْفَتْعَالَمُونَ تو تمہیں انقری پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتود کی سزا کیا ہے لَاُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعٍ لَاُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں کات ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سلمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں ثُمَّ أُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان پر وہ حق ایسا بنکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر رہے جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے مَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَغْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْمِمِينَ مَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَآمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمَّا جَاءَتْنَا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَغْرًا اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے بافراغت ہمیں صبر عطا فرما دے بتوفنا مسلمین اور ہمیں وفاق دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن سبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں صبر اور صبات اور استقامت عطا فرما وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْتَدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ حَالِحَةَ تَكَ اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں آرگنائز کرنا ہے وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے بھی جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسَدُوا فِي الْرْضِ کہ بادشاہ زمین کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے سوچ یہ غور کیجئے اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لَيُفْسَدُوا فِي الْرْضِ کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَا يَدَرَكَ وَا آلِحَةَ تَقَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ مابود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فیرون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے مابود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے مابودوں کو بھی قَالَ سَنُقَتَّلُ أَبْنَاهُمْ اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے لجوبیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا منحلہ آگیا ہے یہ سمجھے کم اُبیش چاریس پیتاریس مرس کے بعد پھر منحلہ آگیا کہ جب اس کی قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتے غوار سمجھ رہے ہو یہ تو عبادی بن رہی ہے یہ طوفان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے اورگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس مومنٹ تو کیا کروگے نپنی ایمل اندی برج وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیہ سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے وہ دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ بہل میں آ لگا تھا کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے یہ موسیٰ چا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا جنی ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واسبروا ان الارض للہ اورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واسبروا حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور رہا سے مدد چاہو ان الارض للہ زمین اللہ کی ہے یور سحابان یشاء وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے والعاقبت للمتقین لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھی اور بھی تمہارے لئے عزمائشیں تھی اور اب پھر آگے یہ بہت بڑی عزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف ڈٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن سبر کرو وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عزم پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا غوراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت اتا کرے قوت اتا کرے حکومت اتا کرے فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْشٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا سورہ عراق میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فیرون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالی نے قوم فیرون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجدے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَا فِرْعَوْنَ اور ہم نے پکرا فرعون والوں کو بالسنین بار بار اہت آرہے ہیں وَنَقْسِمِ الْأَسْمَرَاتِ اور فصلوں کی تباہی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَعْلُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی قَالُ لَنَا حَذِهِ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لئے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلیننگ کا ہماری بسائی کا ہماری جندوجود کا سمرہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ تو اسے سمجھتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوصت کی وجہ سے عَلَا إِنَّمَا تَعَائِرُهُمْ إِنَّ اللَّهُ آغاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوصت ان کی شعبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں دا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فَمَا نَوْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَارْسَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ تُوفَانَ پھر ہم نے ان پر جیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی ہیں توفان وَجَرَادَا وَجَرَادَا وَتَدْلِي دَل جس سے کہ فصلیں چٹھ ہو گئیں فَالْقُمْمَلَ اور چچنیاں یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شئے جو خٹمل ہے ہماری یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں وَالْزَفَا گِعَا اور مِنڈک اس قصرت سے مِنڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مِنڈک برامت ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے مِنڈک پھلک کر نکل رہا ہے وَدْدَمَا اور خون کی بارش آیاتِ مفصلات یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے ساری اندم نہیں ایک برطبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وَلَمَّا وَقَعْ لَيْهِمُ الرِّجْسُ اور جب ان پر وہ مصیبت آجاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑفونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے وَلَمَّا وَقَعْ لَيْهِمُ الرِّجْسُ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا قَالُوا يَا مُوسَى تو وہ حضرت موسی سے کہتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مسئبت سے نجات دے لَيْنَا شَفْتَ عَنَّا رِجْسُ اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لَنُو مِنَا رَكَ ہم تمہاری بات مان لیں گے ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک ققیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمنتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوق کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے لَنُو مِنَن نَا لَكَ ہم آپ کی بات مان لیں گے وَلَنُو سِلَن نَمْعَا کا بَنِ اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بَنِ اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرام مصر کی تعبیر میں نمالوں کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سیکھ ان کے درپس جاتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیاد نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاق گزر رہا تھا ورنہ آئے باتیں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیر علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زبیدار بنے لیکن اس کے بعد جو وہ نیشنلسٹ ریولیوشن آیا تو وہ بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیجیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجِسَ إِلَىٰ أَجَلِنْ هُمْ فَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجِسَ لیکن جب ہم ان سے اس منصیبت کو دور کر دیتے تھے إِلَىٰ أَجَلِنْ هُمْ بَالِغُوهُ ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے إِلَىٰ هُمْ يَنْكُثُونَ تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ I'm now cutting a long story short پس ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے انہیں سمندر میں قرخ کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یقین وَهَمَارِ ان آیات سے تغافل برتتے رہے وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشايق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمَّغْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْأَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَعَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا جُسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الأرض آ کر دیا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے ددم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو جس کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اللَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ سبحاناً لَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْصَرِ لَذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِلْنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس لیے بار سے بھی مبارک ہے کہ سیکھڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی اتخیر علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جستغعفون جو دبا لیا گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا مشارق الارض و مغار محلتی بارک نافیہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَرَىٰ بِلِ اسرائیل اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بن اسرائیل کی حق میں پورا ہو گیا بِمَا صَبَرُوْ جو صبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگوں میں سے عباد لائے تھے انہوں نے واقعیتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس حبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا وَدَمْ بَرْنَا مَا كَانَا يَسْنَا فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے وَمَا كَانُوْ يَعْرِشُونَ اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی پٹیاں چاہتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَاٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا مذر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر یَا قُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصدیفات کے ذریعے سے اس میں بچ پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بوتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بچ تو ہم کسی ڈی ایٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لئے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی للر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکود کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ بود پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی جو کہتے ہیں جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ تعفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لیں کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتقاف کرتے تھے قالو یا موسیٰ جعلنا الہن کما لہم آلہا انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا برکر اس کو بنا لیں قال انکم قوم تجھلون حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا اعتقاف کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو انہا اولائے متبروں ماہم فیہ انہا اولائے متبروں ماہم فیہ یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں وباطل ماہ کانو یعملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے قال اغیر اللہ ابغیكم الہاں وهو فضلکم علی العالمین قال اغیر اللہ ابغیكم الہاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ کا لاش کرو وهو فضلکم علی العالمین اور اس نے تو تمہیں فضلت دیا تمام جہانوالوں پر وَإِذْا جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسْوُمُونَكُمْ سُوبَ الْعَدَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْا جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور اگرہا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسْوُمُونَكُمْ سُوبَ الْعَدَابِ یہ الفاغ جوں کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں يَسْوُمُونَكُمْ سُوبَ الْعَدَابِ وہ تمہیں مرتلع کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو وَفِيْزَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْءٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً اور ہم نے بلایا موسیٰ کو تیس راتوں کے لیے عام تو پر دن راک لیکن یہ کہ عربی میں جو بہاورہ ہے وہ رات تھی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاتنا تھا اس میں روزہ بھی تھا بسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواق کر لی تھی وہ جو بروزے کی وجہ سے موں کے اندر اترا کی موں پیدا ہو جاتی ہے اس کو پرداشت نہ کر سکے تو اس کی پرداشت میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ ستنگن میں صحت ہے فَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّ مِقَانْتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَة تو بات مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوّف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کارتنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُسَىٰ لِأَخِيهِ حَارُونَ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلصنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالی نے طلب فرمایا کوئی طور پر واصلح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہیے وَلَا تَبْتَبْلِ سَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فصاد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے گا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَعْتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبَحَانَ كَتُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَعْتِنَا اور جب موسى پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قال ربِ اَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ انہوں نے جرخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قال لن ترانی اللہ نے فرمایا تم مجھے ہر دید نہیں دیکھ سکتے وَلَكِنِ اَنظُرْ إِلَيْكَ بَلْ لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فَإِن اس تقررہ مقام نہ ہو اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فَسَحْفَ تَرَانِ تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبْهُ لِلْجَبَلْ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیت کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاعل ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالی کی یہ ذات کی تجلی ہے جو پہاڑ پر لانی گئی جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالی کے اس بلواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا اَفَاقَ جب انہیں افاقہ ہوا ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَك اب انہوں نے کہا اے لا تُو پاتھ ہے تُب تو ہی لائک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وَعَنَا أَوَّلُ مُؤْمِنِينَ اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں قَالَ يَا מُوسَى إِنِّ اصطفيتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَاءَتِي وَبِكَلَامِي فَقُدْ مَا آتَيتُكَرُوكَ شَاكِریمِ قَالَ يَا بُسَى إِنِّ اصطفيتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَاءَتِي بِرِسَاءلَاتِي اللہ نے فرمایا موسا میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لئے رسالات کے لئے و بکلامی اور اپنے کلام کے لئے یہ خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمٌ فَخُلْ مَا عَتَيْتُ قَوَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہیں جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لئے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں من کل شئین موعدتن ہر طرح کی نصیحت و تفصیلن لے کل شئ اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں یوں سمجھئے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے دینجر سیگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملیتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گھرنا تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں دینجر سیگنلز ہیں یہاں اس سے در دور رہنا اس سے در ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آتی وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے مباہات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں تلکہ حدود اللہ فلا تقربوہ تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیار یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشت سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروے کار لاکر کار کرو اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اسے پکڑیں اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ ہونچا ہے ایک اس سے کم تر ہے آپ موچے سے موچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے تلکر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈھیل ہو جائے ریایت ہو جائے موچ دیویجن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ دیویجن نہیں چاہیے دسٹنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اہلے سے آنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بائدہ کے اندر اذا امت تقو و آمنوا و عملوا صالحات سمت تقو و آمنوا سمت تقو و احسنوا واللہ یعب الموسلین ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں جتنا آج مقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں اس کا جو بہترین روح ہے اس کو اختیار کریں سوریکم دار الفاسقین ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سرائی پیننسلہ کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریبا کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سرائی پیننسلہ میں پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ یہاں پڑھاؤ رہا ان کا تبیل عرصے تک اور یہی پر پھر حضرت عبوسہ نے سلام طلب کیے گئے توہ تور پر وہاں سے اب واپس آگئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر ردہنی جو ہے پھاڑ کھاڑی جو ہے یہ ریڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھئے کہ ساکھ آف سو برس پہلے یا اکیاس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا سوریکم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا سَأَصْرِفُ أَنْ آَيَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَتِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَتِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ اللَّا يَتْتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ اللَّا يَتْتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ سَأَصْرِفُ أَنْ آيَاتِ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْلَنْدِ بِغَيْرِ الْحَقِّ میں پھر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے روح کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کا تکبر ہے میں خود ان کا روح پھیڑ دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لیے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہد جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا آئے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیت رہا ہے تو اس کے خلاف میرے آئے گانے جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ قِبْرِ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہوگی تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا روح پھید دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةِ لَا يُمِنُوا بِهَا اور اگر وہ سرسلی توپت دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلَ اور اگر وہ دیکھ بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيَّ يَتَّخِذُوا سَبِيلَ اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑ کا راستہ مراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہیں ذَالِقَ بِعَنَّهُمْ قَذْبُ بِعَيَاتِنَا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر وَقَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ اور اس سے تغافر براتے رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حبتت عامال ہو ان کے سارے عامال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کمارے ہیں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم قابے کی خادم ہیں قابے کی خدمت کر رہے ہیں قابے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عامل حق عقارت ہو جائیں گے اور ان کو نہیں دیا جائے گا مدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انہو لا يکلمهم ولا يہديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمین واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہتور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات مہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نصر میں سے ہیں کیونکہ امانت دار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ تو پاپ میں تبایا گلایا اور اس بچھرے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بار دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلاح علیہ السلام اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ما آجلہ کان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنے قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا اجل تو علیہ کا رب لے تردہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میں اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی مَا عَجَلَكَن قَوْمَكَ يَا مُوسیٰ قَالَ عَجِلْتُ عِلَيْكَ رَبْ لَيْتَرْجَا لیکن اندھا نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو تو سعادل لہم السامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ حُلِيِّهِمْ زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی عَلَمْ يَرَوْنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا پشڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں ملتی بلہ يَحْدِهِمْ سَبِيلَ نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے اتخذوہو اکانو ظالمین انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم اور جب ان کے ہاتھوں کے کوتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ لیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آگیا بعد تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی ترک اس پر آرہ رہا جازم رہا تو یہاں ان دنمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کے پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئی ہم کیا کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم کو رحم نہ فرمایا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے ربان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعد اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخد برأس اخیه يجروه اليه قال ابن ام ان القوم استضعفونی وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ اِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ اَصِفَا تو جب موسا لوٹے اپنی قوم کے پاس غَزْبَانَ اَصِفَا غَزْبَان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نحاق غضبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالی نے کوہِ تُور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑھ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِمْبَادِكَ وَعَدَرْ لَهُ السَّامِرِي تو وہاں سے آئے ہی ہے تو غَزْبْناک غَزْبَانَ اَصِفَا نحایت افسوس میں بھی اور سَقْغَرْبْنَا قَالَ بِيْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِمْبَادِكَ یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم انگر ربکم تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کچھ شعودہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وَالْقَلَ الْوَاح انہوں نے وہ جو تختیہ لے کر آئے سے کوہ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَضَ بِرَعْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قال ابن امہ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اَسْتَضَعْفُونِ قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر لیا تھا وَقَادُوا يَغْتُلُونَنِ اور وہ تم میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْآَرْدَا شَمَاتُتِ عَرْدَا یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَالْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے پروردگار بخشنے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِم اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا عن قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مُرْتَد کی صدا جس کا ذکر ہم سورہ بکرہ میں پہت چکے ہیں وَزِلَّتُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں یہ ذلت بھی آئے گی وَقَذَا لِكَ النَّجْزِ مُفْتَرِير اور اسی طریقے سے بہتان باندنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمْ مَتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ فَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمْ مَتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور اور رحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفلت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور اور رحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر عڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بالکل ایسے جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد بچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ درمی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے درمی اسی طرح یہ معاملہ ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ جب موسَى کا غصہ کو ٹھندا پڑا اَخَذَ الْأَلْوَاحِ اب انہوں نے وہ تختیہ اٹھائیں وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت میں اور رحمت میں ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے جڑتے ہیں اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِي قَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَا إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْتِي مَنْ تَشَاءُ اَنتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ الرَّجُلًا لِّمِي قَاتِنَا ایک تو صدا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وَاخْتَارَ چُلْ لیا اَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ الرَّجُلًا لِمِي قَاتِنَا اللہ تعالی ہی نے طلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چُلْ لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد فَلَامَّا آخَذَتُمُ الرَّجْفَتُمُ جب وہ آئے ہیں کوئے طول پر یا اس کے قریب تو ان کوئے پر کپ کپ کی تاری ہو گئی یا زلدلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ نے ارس کیا پروردگار اگر تیری مشیط یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا خطاکار تو ہم ہیں غلطی ہوئی ہے لیکن بارار ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں دبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت اگر ہو رہی ہے تو پہلے قدر پر بھی تُو ہلاک کر سکتا تھا اگر تُو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی چاہے تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا انہیا اللہ فتنہ تک نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تُو دلو بہا منتشا تُو گبراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وطاہ دی منتشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولیونا تُو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پناہ ہے مولا ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخشتے ہیں ہماری گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَانْتَ خیرُ الْغَافِرِينَ اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُئْتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ مَا يُؤْمِنُونَ وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے تیہ کر دے اب دیکھئے یہ دعا کر رہے ہیں انظرت موسیٰ پر قوم کے لئے بل اسرائیل کے لئے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ تو لکھ دے تیہ کر دیں کہ ہمارے لئے دنیا میں بھی حسنہ وآخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا عِلَيْك ہم تیرے جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطا ہو گئی ہے اس کا اطراف کرتے ہوئے بافی چاہتے ہیں قَالَ عَذَابِي أُسِيبُ بِهِ مَنْحَشَا اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شیع کے شامل حال ہے ہر شیع کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَقْتُمُحَ اب یہاں مراد ایک خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ رحمت تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو تقویٰ خیرہ بش اختیار کرے وَيُوتُونَ الزَّكَاح اور زکاة دیتے رہے وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُنِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَمٌ فِي الثَّوَرَاتِ وَالْإِنْجِينَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّبُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجْلِ جو اعتبار کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسیور بنا کر بھیجا جائے گا رسولِ نبی امی کا اعتبار کریں گے اللَّذِي يَجَدُونَهُ جِسَهِ پائیں گے لکھا ہوا مَكْتُوبًا اندہم ان کے پاس اپنے پاس فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجْلِ کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشنگوئیاں اس کی حالات اس کی علامات تَوْرَات وَالْإِنجْلِ دونوں میں ہوگی تو جو لوگ ان کا اعتبار کریں گے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقعی طرح اس قوم میں سے تھے جسے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی میں یار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسولاً نبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے اللذی اجدونہو مکتوباً لکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشنگوئیاں اندہم فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجْلِ ان کے پاس تَوْرَاتِ وَالْإِنجْلِ دونوں میں یامرهم بالمعروف وہ انہیں نیتی کے حکم دے گا وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُلْكَرْ اور تمام بدیوں سے روکے گا وَيُحِلُّ لَهُمْ اتْوَيِّبَاتِ اور ان کے لئے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام مندشیں اٹھا دے گا تمام پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرے گا وَيُحَرْمُ عَلَيْهِبُ الْخَبَائِشْ اور جتنی خبیص ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام کرار دے گا وَيَدَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْعَغْلَالَ اللَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِنْ اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان طوقوں سے جو ان کے اوپر پڑھے ہوئے ہوئے یعنی مختلف رسوم اور رواج ان کے طوق جو لوگ بانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئی نئی تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچہ ہو جاتا ہے غریبوں کے لئے بھی ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیاتی یہ یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لئے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے کیسے پتا جارے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندووں کے ہاں بنیئے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بے آشادی پر باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو عالی شاد اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ یہ ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں وہ ہندو آنا پس منظر ہیں اور اس میں رسومات ہیں اب یہ عبیروں کے لئے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لئے یہ عصر اور اغلال ہیں عصر وہ بوجھ کو جب کو لے کے چل نہ سکیں نتیجہ کیا نکلتا ہے بچیاں بیٹھیں ہوں ہی ہیں ہاتھ ملے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہو نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عصر اور اغلال لوگوں نے کہ اوپر ترہ ترہ کی قیدیں آگئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگرداری نظام آگیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے امپریلیزم ہے اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دارا نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے عجل اور قسط کا نظام قائم کریں گے وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہوں اور چاہیے کہ نظام ظالمانہ ایسپوائٹیٹیو اگر نظام ہے رپریسیو نظام ہے تو اس کو غٹا کر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب یہ جو الفاظ آرہ ہیں سعیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بلیادیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ گنت کر لیجئے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وَعَضَرُوحُ اور ان کا عدب کریں گے وَنَسَرُوحُ اور اس کی بدد کریں گے وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِينَ زِلَمَعَهُ اور اس نُور کی پیر بھی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فَلَحْبَانے والے اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضہ اطاعت تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکومات نہ ہے لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تَمْحَنْ لِمَادِيَتُ بھی دوسرا کا قاضہ لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان تو ایک غائر درجے میں اتباع و اطاعت اور دوسرے غائر درجے میں محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقادے ہیں اب اس کا نفیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیلیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراں زبان بند ہو جاری چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعیتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خامو سنا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ عدب کا تقاضہ ہے تو وعظ ضرور ہو و نصر ہو و مدد کرے مدد کس کام میں حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جاہداد بنائی کس کام کے لئے نصر ہو تو اس وقت چاہیئے تھی اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کی جد و جہود ہو اس کے لئے پہجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے پکار ہے من انساری للہ یہ میرا فرد منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ مٹھائے میرا مددگار بنے تو یہ بیدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انسانی نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے اور انسانی سے کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بات امام و کمال تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کی مدد کرنی ہے وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِيُنْزِلَ مَاہُ اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَتَ وَيُذَكِّهِ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور ادھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا نُورَ النَّذِيءُ اُنْتِلَبَعُوا تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تازیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا اولائقہ ہم المفلحون یہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْيِّ وَيُمِيْتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِنَّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یوں ہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گئے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے پر قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کے تذکرہ سنا ہے پہا ہے سورہ عراف میں وہ یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں لیکن محمد الرسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نوانسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسر رکوع کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والنذیر من قبلکم لعلکم تتقور تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ یلیکم جمعہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بیست پوری نوانسانی کے لیے جس میں سب سے نمائے آیت وہ ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوانسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف حصال اون میں چار مرتبہ اور یہ باقی ہے کہ آپ کی بیست جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوانسانی کی طرف ہے میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان ورزمین کی پادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت والد کرتا ہے اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یومنو باللہ وکلماتی جو امان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وطبعو ہو اور اس کی پیروی کرو لال لکن تحت دون تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بیست ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلے وہاں قراباد ہیں ان سے براہ راست سابقہ پیش آئے گا ابھی تک براہ راست ستاب یہود سے نہیں یا ابنی اسرائیل سے کوئی ستاب نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطن سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا حجرت کے بعد وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے عبت ان ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا قوش بڑی تکثریت ان کی ناہنجاروں پر نہیں مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے ہواریین کی ان کے ساتھیوں کی وَبِن قَوْمِ مُوسَى ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عمل بھی کرتے تھے وَقَطْطَعْنَاهُمُ اثنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا الى موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وَغَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَطْعْنَاهُمُ سْتَي عَشْرَةَ اَسْبَاطِ الْأُمَمَمَ اور ہم نے انہیں علیدہ علیدہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اثبات آؤممہ بار بار جماعتیں بن گئیں علیدہ علیدہ ان کی امتیں بن گئیں علیدہ قبیلے بن گئے کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تبدلی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام بھی کو اللہ تعالی نے ان کے لئے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمیں تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے کوئی نظام ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں لیکن اگر بیل القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طلب جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے کہ اپنے اسی اپنے اسی آسا سے اپنی لاتھی سے ضرب لگائیے چٹان پر تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے تینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنیلاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے بنی یہودہ کا ہے وَظَلَّ اللَّهَ عَلَيْهُمُ الْغَمَامَا اور ہم نے ان کے اوپر سائبان عبر کا تاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں وَانْزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَسْسَلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خورات مہم پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ قُلُو مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَخْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہم میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمْنَا ہُم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَمَا ظَلَمُونَا سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے بھی اور تم سب کے سب اَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیب بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بھی گاڑا ولیکن کارو انفوس ہوں گزلِبون لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اَن نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِئِئَاتِكُمْ سَنَسِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَإِذْ قِرْيَةَ وَإِذْ قِرْلَ لَهُمْ اسْقُلُوا حَذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس مستی میں یہ جیری کو عریحہ پہلا شہر فلسطین کہا جو یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بن اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ وَقُلُوا مِنْحَا هَيْسُشَيْتُمْ اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وَقُولُوا حِتَّةٌ اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتائیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وَقُلُوا الْبَابَ سُجْ جَدَرْ اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نَقْفِرْ لَكُمْ خَطِعِاتِكُمْ ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروں گزاشتے ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے سنزید المحسنین اور نصرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہوگے تم میں سے انہیں تو آپ اور دیں گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب اتا کریں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناہگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا ہمیں گیوں چاہیے گیوں چاہیے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب حلاک ہو گئے بِمَا كَانُوا يَظْلِبُونَ بَسَبَبْ ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا اِذْ تَأْتِیْهِمْ حِیتَانُهُمْ اِذْ تَأْتِیْهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ فُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیْهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَلْيَةِ اللَّتِي قَانَةِ حَادِرَةِ الْبَحَارِ اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حاضرت البحر سمندر کے کنارے پر تھی یہ اوہ صحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونہ قرآن طور پر خیال یہ ہے کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے انہی سو سرسر پر جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھراؤں کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلوکڈ آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بہا زبردست حملہ کیا اچانک اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینہ بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ ذرخیش ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا جس میں سے صرف سینائی پر انسلہ بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک اوٹرانومس سی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہی پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر یہ کوئی قوم مشہروں کی آباد تھے وہ سمندر کے کنارے آباد تھے جبکہ وہ سمت کے قانون ان میں حج سے تجاوز کرنے لگے جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شرران شرران جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماری میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانک پار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اشکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالی نے سکھ سنس دے رکھی ہے ہیوانات کو بھی ہے وہ نے پتا چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ مدے ہوئے ہیں اس لیے کہ سبت ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو شرران آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہو جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھے دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے بچیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک پر انسان کے پاس آلات نہیں تھے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائم بہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْ مُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُؤَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ یہا بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ و تین حصوں میں یہ قوم تقصیم ہو گئی ایک حصہ وہ تھا جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سو انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھو دے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھو دے تو اس کے سار مچھلیاں بھی آگئیں واپسی کا راستہ کر دیا بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جاگے مچھلی پگڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ چھے دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتھوہ دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گھڑے کھو دنے میں دن صرف ہو گیا تو جہاں مچھلی پگڑی یا نہیں پگڑی تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزا کیا گویا کے شریعت کا مداقع اڑایا اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے خوابوش جاتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے اس آلت امت جب کہا مسترمیانی طبقے نے منہم ان میں سے لِمَتَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُمْ کیوں وہ آس کر رہے ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو حلقان کرتے ہو کہہ کہہ کہ اور نہیں ملکر کا فریضت اور انجام دے دے کہ تھنگ گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو حلق کر کے رہے گا لِمَتَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُمْ اَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روح بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کیلئے بات جا جاؤ یہ شریعت کا اشتہذار نہ کرو مذاک نہ اڑاؤ قالو مَعذَبَتُنِ اللَّا رَبَّكُمْ انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں ان الملکر کا فرص اور انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہگاروں کو بھی روکتے رہے وَلَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص طائب ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص طبی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچ جائے لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُّنُوا بِهِ تو پھر جب انہوں نے نظرانداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کی اندر انجائنا اللَّذِينَ يَنْحَوْنَا نِسُوا ہم نے بچا لیا ان کو جو کے بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے وَأَخَذْنَا لَّذِينَ ظَلَمُوا بِعْذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استعداد کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت بلے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے فَلَمَّا عَتَوْا عَتَوْا عَمَّانُهُوَنْهُو جب وہ بردے چڑھ گئے بہت ہی آگے بردے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ قُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِن تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْلُمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَازِمًا اُٹھاتا رہے گا ان پر مُسَدَّتَ کرتا رہے گا ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو انہیں بکترین عذاب کے لر مبتلا کرتے رہیں گے إِنَّ رَبَّكَ لَا سَرِيُّ الْعَقَابِ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وَإِنَّهُ لَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیزن زنتِقام بھی ہے سریعُلْعَقَاب بھی ہے لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے اب یہ آپ کا طرح عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقعہ یہ ہے جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سابنے ان کی پوری تاریخ وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرُجْعُونَ وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں اماماً فرقے بن گئے علیقہ جماعتیں بن گئی اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو دوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سیکل و برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبجیلی ہو گئی ہے ان کے زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابے تصادم ہوتا ہے مِنْهُمُ السَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَا گَالِقُ ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو سالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَّيِّعَاتِ الْحَاللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آجمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ اَلَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ نِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے وہ رسول کتاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تورات کے وارث بنے يَا خُدُونَ عَرَضَ حَادَ الْأَدْنَا وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے دنیا کی ادنا زندگانی اسی کے ساتھ اس آمان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں حاصل کرتے ہیں حلال سے حرام سے جائز سے نا جائز سے وَيَقُولُونَ سَيُقْفَرُوا لَنَا اور کہتے ہیں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا وہ ابراہیم کی نسلتے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں وَيَعَضِي چُوْدِن پیپل آف دی لارڈ سَيُقْفَرُوا لَنَا ہمیں بخش دیا جائے گا وَإِنْ يَا تِهِمْ عَرَضُ الْمِسْنُّوْ يَا خُدُوْهُ اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یہ حرام سے عَلَمْ يُوْقَدْ عَلَيْهِ مِسَاقُ الْكِتَاب کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب توراز دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ یقولو عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ کہ نہیں منصوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق وَدَرَصُوف وَعْفِي ہے اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کے اس میں تھا وَدْدَرُ الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہوں نے تقویٰ کی ربش اختیار کیا فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور رہے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور عقام الصلاة نماز قائم کی اِنَّا نَالُوزِي وَأَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ایسے مسلحین کا عجرم ضائع نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے در اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وَإِذْ نَتَقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ نَتَقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کی گرا اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کا تمسک کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوی کے لئے بھی پیدا ہو جائے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدَنَا آتَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور یاد کرو جبکہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شک نہیں ہو سکتی تھی یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم الارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم الارواح میں یہ قول و قرار لیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھی قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھی اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر اچھی طرح سوش سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سلف کانشسنس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سلف کانشسنس ہے خود شعوری وہ ہے ہماری روح کی بنیاد پر ہیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشسنس تو ہے سلف کانشسنس نہیں ہے خود شعوری نہیں ہے تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواح موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا اشہدہم علا انفعوں سے انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا وہ کہیں گے کیوں نہیں شہیدنا ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نظیر آ گیا مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو بشیر اور نظیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر سورہ انام میں آ چکا ہے کہ مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو جی گئیں تھیں ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنیش معیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہد جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ اہد بنیاد ہے معاخضہ اخرمی کی محاسبہ ایکاؤنٹیبلیٹی اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے اضافی شئے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لئے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپونسبل ہے ایکاؤنٹیبل ہے وہ یہ اہد ہے ان تقولو یوم القیامت انہا کنان حاضر غافل مبادہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے او تقولو او تقولو انما اشرك آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدهم افتو لکنا دیما فعل المبطلون او تقولو انما اشرك آباؤنا من قبل یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے انہوں نے شرکیا تھا وکنا ذریتا من بعدهم ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں افتو لکنا بما فعل المبطلون تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا اجداد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجود نہیں ہیں ہم تو ان کے مقلد تھے متوئے تھے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں وار کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشمیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بلکل شیطان کا چیرہ بن کر رہ جائے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَامِينَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا یہ بلعام بن باورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم عابد اور زاہد اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یہ اللہ میں سے تھا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف نصف مثال نہیں ہے ان کو سنائی یہ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحبِ کرامت مذرگ تھا یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہیں فَنْسَلَقَ مِنْهَا وہ اس میں سے نکل بھاگا فَاتْبَاحُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا جہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی وہ غلطی پر اِنَّا عِبَادِي لَيْسَلَقَ رَحِمْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وَتْلُ عَلَيْهِ النَّوَا الَّذِي آتَيَنَا هُو آيَاتِنَا فَنْسَلَقَ مِنْهَا فَاتْبَاحُ الشَّيْطَان فَقَانَ مِنَا الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور روچہ مقام دیتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ اور اس کے تقادے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا کُنُو شَئِنْ جَرْجِوَ إِلَىٰ أَسْلِهِ ہر شئے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنے ممبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مالو مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ ہیں اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیا بھی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر و عیش کوش یہ عالم دوبارہ نیست اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا اب وہ روح سسنگتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسنگتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس میں موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھر تا انسان حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَاِ الْنَعْبُ زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفری قسم کی خواہشات سفری آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَا هُوَ اور اس نے پینے بھی کی اپنی خواہشات کی وَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلْ تو اس کی مثال کتے کسی ہے انتامِلْ عَلَيْهِ يَلْحَس اور تطرق ہو يَلْحَس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر موجھ رکھیے تنبیح ہاپے کا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر دکھنی ہوتی ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدبق قل کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپ نے لگا اور زمین ہی کے طرف اور کتہ آپ نے دیکھا وہ چلتا وہ سوگتا جاتا زمین کو ہر وقت سوگے تھا زمین کو ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَا آیَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جذہوں نے ہماری آیات کو جھوٹلایا اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجزہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شئے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موجزہ تھا انگریزوں کو بھی اور ہندووں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے کہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہا سن پینسٹ میں اس کا بج جانا موجزہ تھا اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال اف لاہور لاہور وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے اتنی یقینی بات تھی شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا لیکن خوف تاریخ کر دیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر شاید ہمارا کوئی گھراؤ کیا جا رہا ہے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزیسٹنس کیا ہوتی لیکن بجائے اس کے لئے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزیسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں میں ان کافروں کے دلوں پر روب ڈال دوں گا اور وہ پڑ گئے پاکستان بچ گیا یہ ساری چیزیں ہیں موجزے پر موجزے ہیں لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجنبگاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا جائیں گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دیتے بھی کہ اسلام چاہے اسلام کا عادلانہ نظام چاہے قائد آدم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و حوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہیں ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیرمی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لخت ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورت حال جو ہے اس ملک کے اندر اب خضبت ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورت حال کیا بنے گی منہ و عالم ذالکہ مسل القوم اللذین اکذبو بے آیاتنا یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھتلایا فقصو سل قصص اللہ اللہ میں تفک کرو تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفکر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے سا مثلا القوم اللذین اکذبو بے آیاتنا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھتلایا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَسْلِمُونَ اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم تھاتے رہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کی آفتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے طرح سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہے اب یہ تیسری بات آگئی حکمت قرآنی کی دیکھئے پہلے وہ اہدِ الست جو عالمِ ارواح میں ہم نے کیا تھا اچھا اس اہدِ الست کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اگر ہماری توجہ اور سارے دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر باتیں گے پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائے گے انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں ہیوانوں کی سطح پر ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس ان کے دل تو ہے لیکن ان سے غوڑ نہیں کرتے تفقہ نہیں کرتے ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں یہ چوپائیوں کے معنی دیں بلہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالی دنوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماج پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پر پڑھ دینا اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہے تفقوں سے خالی ہے مہر لگ چکی ہے آنکھیں تو ہے ہیوانوں کا ساتھ دیکھنا دیکھ رہی ہے کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا ہے ہیوانی دیکھنا ہے انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شیئر کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے اہلِ نظر دوکِ نظر خوب ہے لیکن جو شیئر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کانوں پر مہر ہو گئی ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے لَهُمْ قُلُوبُنُ لَا يَبْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا یہ چوپائیوں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے کہ چوپائیوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت پوچھے مقام پر یہی سورت تین کا مضمون ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونَ وَتُقُرِسِدِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجودِ ملائک لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نیچنوں میں سب سے نیچی ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں ہیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور دنیا کی نظرتیں اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں تھے کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کاہے کے لیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرگندگی کوئی مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب دیں کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا فَدَعُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْبَعُ الْحُسْنَىٰ اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں فَدْعُوهُ بِهَا تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے قرآن مدید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نفذ صفت ثابت نہیں ہوتا ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں الواق کے لیے نفذ آتا ہے نام اسمہ یہ سب اللہ کے نام ہیں بیسے یہ کہ صفاتی نام ہیں یہ دوسری بات ہے لیے صفات کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مصبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کے اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے ہیں تلوار کے پانچ ہزار نام ہیں تلوار تو ایک ہی شے ہے نا لیکن اس کے مختلف قوصات کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرم رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ جس میں جو حضور نے ننانوے نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ ننانوے نام ہیں اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فَدْعُوْهُ بِحَا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یا سطارو یا غفارو یا قریبو یا علیمو یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے وَضَرُوْلَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِيَسْمَائِ اور چھوڑ دو دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لہت کہتے ہیں تیڑھ کو یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہت والی جس میں کہ بغلی قبر اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو تو اسبع الہی میں لہت الہاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے الہوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الہاد ہو جائے بغلط استعمال اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الہاد ہو جائے گا المعز المزل یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مزل لو یا مزل لو کہنا شروع کر دیا تو یہ الہاد ہو جائے گا اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے یہاں دونوں نفس آنے چاہیے یا معزو یا مزل لو اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے اوچھا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافض بھی ہے الرافع بھی ہے المعز بھی ہے المزل بھی ہے المحی بھی ہے الممیت بھی ہے زندہ رکھنے والا بھی ہے موت بارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھی ہمیشہ رکھنا چاہیے وَجَرُونَ يَبْلِينَ يُلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا قَانُ يَعْمَدُونَ القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے عمال کا وَمِن مَن خَلَقْنَا أُمَّتُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ وَمِن مَن خَلَقْنَا أُمَّتُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقین ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں نہیں ہیں اور جیسے کہ حضور نے زمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لا تضالو فی امتی تعائفت قائمین على الحق حق پر قائم رہے گی جو فرمایا وہ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو حق کی ہدایت میں دیتے رہیں گے اور بہی عاجلون اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ باقی رہے بولو کہ جو ہماری آیات کے تقزیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہد سہد ان کو لے آئیں گے مہاں سے جہاں انہیں پتا بھی نہیں ہوگا استدراجی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راتے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالی نے اس کی رسی دراز کی ہے ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر تب ہی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تب ہی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتا بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِين وَأُمْلِي لَهُمْ آپ ان کو بھیل دیں گے اِنَّ كَيْدِي مَتِين میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ بچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب فس چکا ہے اب اس کی دور جو ہے آپ بھیل کرتے رہی ہے کوئی حل نہیں اِنَّ كَيْدِي مَتِين کہیں جانے والی نہیں ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَبِيرٌ مُبِين اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور فکر نہیں کرتے مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جنون پر نہیں آگیا ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ پویسچن کہ ذرا گوھر کرو کبھی تم نے سوچا ہے کہہ تو دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی سیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی تہارت ان کی صفائی جضافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوششت یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آگیا ہے یا ان کا کوئی دماغی تباظل سکھ رہی رہا ہے ما بے صاحب ہم من جنہ کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کو پر نہیں آگیا یہ ہوا اللہ نظیر و مبیر نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے اولم ينظروا فی ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شيء وان عسا ان يكون قد اخترب اجلهم فبئی حديث بعده یؤمنون اولم ينظروا فی ملكوت السماوات وما خلق اللہ من شيء اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمان ورزمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وان عسا ان يكون قد اخترب اجلهم اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی محلت ختم ہو ہوا چاہتی ہو ان کی اجل لیکن لے امت ان اجل ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے تو تم کیسے نہ چند ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو ان یکون قد اخترب اجلهم فبئی حدیث بعدہ یومنون تو اب اس کے بعد اور کس ہے پر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرے تسلیخ سبت ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آلے مڑھتے ہوئے یسألونک عن الساعة ایان مرسادا قل انما علمها عند رب لا يجلیها لوقتها اللہ ایسألونک فقلت فی السماوات والارد لا تأتیكم اللہ بغتہ یسألونک وہاں اندھا رب کہہ دیجئے اس کا عید تو میرے رب کے پاس ہے لا يجلیها لوقتها اللہ نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لا يجلیها لوقتها اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا سکولت فی السماوات ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے حمل اسی کے اندر ہے اس کا یعنی یوں سمجھ یہ کہ ہر شئے کے اندر جو تخلیل کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شئے میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمع ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کے تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس تیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے سکولت فی السماوات لیکن نہیں آئے گی تم پر بگر اچانک اے نبی آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی گھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سرونکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے اس قرآن تو صرف اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر روح علم نہیں لگتے ہیں نفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لستکترت من الخیر وما مسنی السور ان انا الا نذیر و بشیر لقوم امنون کل آم لکل نفسی نفعا ولا ضررا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا الا ما شاء اللہ سواء اس کے لئے جو اللہ چاہے ولو کنت اعلم الغیب لستکتر من الخیر اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو بہت سے بہت سا خیر جمع کر لیتا میرے پاس علم غیب نہیں ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قمضہ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں ولو کنت اعلم الغیب اگر غیب کا این میرے پاس ہوتا لستکتر من الخیر تو میں نے بہت سا خیر جبا کر لیا ہوتا وما مسر یسو اور مجھے کوئی تقریب آتی ہے نہ ان انا الا نظیر و بشیر لقوم یومنون نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ بشیر اور نظیر ہوں خبردار کرنے والا بشارت دینے والا لقوم یومنون کن لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرین هو الذي خلقكم من نفس واحدة وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وجعل منها زوجها اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا ليسكن إليها تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرف بشارہ کر چکا مصورة بقرابی بھی وَبْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكْ کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فلما تغشاها تو جب شوہر دھاک لیتا ہے اپنی بیوی کو حملت اور اسے حمل ہو جاتا ہے حملا خفیفا اور وہ حل کا حمل ہوتا ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھائر گیا ہے فبرت بھی تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فلما اسقلت جب موجل ہو جاتی ہے دعواللہ ربا ہماتو اب وہ دولوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو لئین آتیتنا صالحا اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند صحیح درست ہر نکسک سے صحیح ہو اس کے تمام آزا درست ہوں لئین آتیتنا صالحا ناکورا نا من الشاکرین تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے بڑا ہم تیرہ احسان مانیں گے فلما آتاہما صالحا جعلا لہو شرکا فیما آتاہما فتعال اللہ عما يشرکو فلما آتاہما صالحا اور جب اللہ تعالی نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چلے گا بچہ جعلا لہو شرکا اب اس میں شریک کھلا دیئے یہ فلان بزرگ کے بزار پر میں گئی تھی یہ ان کی نگاہ کرب ہوئی ہے اور یہ فلان جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے غلات بھی گئی ہے دیا اللہ نے اور اب یہاں اس کے لئے دیوی اور دیوتا یاد آگئے فتعال اللہ عما يشرکو انتو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں وہ تو سب کے سب جو ہیں اللہ کے مندے ہیں وَإِن تَجْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَانِتُونَ ان تَجْعُوهُمْ إِلَ الْهُدَى اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کے اصل جو دیئیٹیز ان کی ہیں وہ تو کمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں تو چاہے رادہ کرشنن ہو چاہے کوئے اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجھ رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہیں پتھر کے سوائے میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہیں لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کے سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا بھی یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھون پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے حلوے مانے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوجھ رہے ہیں اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کو شائی کی اب قدر رخ آ رہا ہے ان تدوہ من الہدہ اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لئے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں لا یتبعوکم وہ تمہاری تستوجہ نہیں کر سکیں گے سواؤن علیکم ادعا تموہم امن تم سامتون برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو انہیم ہاں جنہ تم پکار رہے ہو جنہ دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا علیاء اللہ ہے وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں عبادن امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فدعوہم فد یستجیبو لکم انکنتم صادقین تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وحی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس ملکے آئے بہا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قافل تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانتے رہے یا شیخ عبدالقادر جلانی شایان للا ہمیں کیا پتہ تو نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ معاقتیں کیے ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہنے قافل ہیں یبصرون بنا املم آذان یسمعون بنا قُلِدْعُونَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ اَمْ لَهُمْ اَرْجُلُونَ يَمْ شُونَ بِهَا کیا ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیئے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے اَمْ لَهُمْ اَعْدِنْ يَبْتِشُونَ بِهَا ہاتھ بھی تم نے بنا دیئے ان کے لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں اَمْ لَهُمْ آئِنُ يُبْسِرُونَ بِهَا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں اَمْ لَهُمْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں اَمْ لَهُمْ اَرْجُلُونَ شُرَقَاءَكُمْ اے نبی اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جس کے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا اَنی بَرِعُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑھنا چاہیں بگاڑھ لیں مجھے کوئی خوف نہیں اَمْ لَهُمْ شُرَقَاءَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمع کی دون اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو جو بھی اقلام کر سکتے ہو کر لو فلا تم ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے محلت دو جو بگاڑھ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کرو اِنَّ وَلِيَ يَلَّهُ الَّذِي نَزَّرَ الْكِتَابِ میرا ولی میرا کشپنا میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا واللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پناہ دی کی وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اور وہ اپنے سالے بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے کشپنا ہے وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ إِلَّا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُونَ جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعات ہی نہیں لگتے ان کے در طاقت ہی نہیں ہے وَلَا أَلْفُسَهُمْ جَدْ سُرُونَ نہ وہ اپنی جار بچا سکیں گے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهِمْ لَا يُبَسْرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ اگر تمہیں ہدایت کے لئے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم تو وہ تو تمہیں لا يسمو وہ سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهِمْ لَا يُسْرُونَ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خُذِ الْعَفْ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِمِينَ خُذِ الْعَفْ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب یا اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتام پر حضور سے التفات خُذِ الْعَفْ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اے نبی اصل کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں اُلَغِیے نہیں معاف کیجئے چھوڑیے ان کو دفعہ کیجئے خُذِ الْعَفْ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلی بات کا حکم دیتے رہی ہے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہی ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا وَأَارِدْ عَنِلْ جَاهِلِينَ اور جو آپ سے علجنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے خام خواہ جیسے کے آگے آئے گا سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا جب جاہل علجنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لازم تغیر جاہلین ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے مو نہیں آنا چاہتے تو فرمایا آپ یہ تین الفاغ آئے ہیں خضروعف یہ اگڑائی کے لیے بڑی ملیادی چیزیں ہیں معاف کرتے رہنا درگوزر کرتے رہنا وَأَمُرْ بِالْعُرْف اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وَأَارِدْ عَنِلْ جَاهِلِينَ اور جو علجنا چاہیں جاہل ہوں جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مزاج ہیں ان سے عراض وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ إِنَّمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ اور اگر کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزع کھینچ لینا نزر مس کر جانا چھو جانا چھوٹ عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر دائم آتے بربنائے تب بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوِ اُحُن میں کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے لگ دیا غصہ آگیا تھا لَيْسَلَكَ بِاللَّهِ نَبِي آپ کے ہاتھ بھی اختیار نہیں ہے ہدایت اور زلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں اسی طریقے سے اے نبی عدل کبھی غصہ آجائے فرمایا وَإِمَّا يَنْدَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِزْمِ اللَّهِ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو انہو سمیعون علیم اور یہ پھر آگے کے لئے اگر حامی مسجدہ میں بھی یاعت آئے گی انہو هو السمیعون علیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا انہو 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 اور یہی رویش ہے تقوی والوں کی جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سائے پڑ گیا تذکروں فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ گفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہو 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 میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سے آ جاتا ہے اور میں روزانہ ستر ستر مرتمہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکو حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کبھی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا دیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا انہو لا یغانو علا قلبی وینی لا استغفر اللہ اور ان کی آنکھیں کھوئی جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فورا نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گسیر کر لے جاتے ہیں فِي الْغَيِّ وہ اس قضی کے اندر وہ گسیرتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بنام بن باورا کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سا آیا بھی تو فورا چونگ گئے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے سُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ کمی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گوراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا أَتَّبِعِ مَانِحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِنِونَ وَعِذَا عَلَمْ تَعْتِهِن بے آیا اب دیکھئے یہ قمود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤو نشانی لاؤو موجزہ دکھاؤو نبوت ملوانا چاہتے ہو رسالت ملوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجزہ حصی موجزہ جیسے موسیٰ کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں وَعِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَتِن اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لائے قالو انہوں نے کہا لَوْلَجْ تَبَيْتَهَا کیوں نے کوئی چن کر لے آتے کسی سے کوئی چھانٹی کر کے کسی سے کوئی چھانٹی کر کے کسی سے کوئی چھانٹی کرنے آتے قُلْ اِنَّمَا اَتْتَبِعُ مَا يُحَا إِلَيَّ اس عمر میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک تھپی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعابون کرتے تھے جہاں کئی حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امی تھی حضور کو کہ ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سردارانِ قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت خائم کرنی اے نبی یہ موجزہ دکھا دو اے محمد چلو مان لیں گے چلو یہ نہیں دکھا سکتا یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتا یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتی حضور دکھا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور بچ گیا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تعلیم پٹ گئی ہوگی یہ بس رہ گئے ان کی اب دو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری دنجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجزہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتے تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ فپیزاد بھائی بھی تھا اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گدر رہا شاک گدر رہا ان کا عراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سننگ لگا لیجے کہیں آسمان پر شریع لگا لیجے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاری کرے اس صورتحال میں ویجولائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر زیر میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی وَإِذَا عَلَمْ تَعْتِهِمْ بِعَا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قَالُ لَوْ لَجْتَبَئِتَحَا کیوں نہیں لے آئے کہیں سے قَالِنَّمَا تَبِعُمَا يُحَا الَّئِيَا کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف بہی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ دیکھیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے حضانے میرے دستِ تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ دیکھیا اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِيُّ مِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنِعُوا لَهُمْ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنِعُوا لَهُمْ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سمع یا سمعو کے معنی سننا اور استمع یا سمعو پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان دھرکا سننا وَانْسَتُوْ اور خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآن میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآن کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ دہی رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ہے ان سے تو خود خاموش رہا ہو لَا لَكُنْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تَضَرُعًا آجزی کرتے ہوئے گلگلاتے ہوئے اس آجزی اور گلگلانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہتا ہے اس کے آخیر میں بقامِ عبدیت اللہم اینی عبدوکا وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاسِيَتِي بِيَدِكَ مَادٍ فِيَا حُکْمُكَ عَدْلٌ فِيَا قَضَاؤُكَ اَلَّا مَا تیرَا بَنْدَا ہُو غُلَامُ میرا باپ بھی تیرہ بندہ اور غُلَام تھا میری ماں تیری ادنا کریز تھی میں تیرے قبضے قنرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہو ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عَدْلُ فِيَا قَضَاؤُكَ وہ ویقیناً حق پر اور عدل پر مغنی ہے یہ آجز ہے اَسْعَلُوكَ بِكُلْ لِسْمِ حُولَكَ میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے اَلَّمْتَهُ وَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ جو تُو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا اَوْا اَنزَلْتَهُ فِي کِتَابِكَ یا اپنا نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں ناری فرمایا اَوْا اَسْتَاثَرْتَهِ فِي مَقْدُونِ الْغَيْبِ حِندَرْ یا اپنے اس نام کو تُو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالے سے سوال کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنُ رَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَا حُزْنِي وَزَحَابَ حَمِّي وَغَمِّي قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آگئی تھی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو اَلْتَجْعَ لِلْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور میرے دویر کی بہار بنا دے وَسْكُرْ رَمَّقَ فِي نَفْسِكَ تَدَرْرُعُ وَخِیفَ اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گرگڑاتے ہوئے آجلی کے ساتھ اور خیفہ خوف کے ساتھ دون الجہرے من القول اور بلند آواز سے نہیں بست آواز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکعتیں ہیں جیسے سری بھی ہو ان کو ایسا ضرور پڑھے جیسے کہ خود وہ سن رہا ہے اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی جنی جائے بالغدوم والعصال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے عقاق میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی اس سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اس طرح غدوم اور آصال اسیل کی جمع ہے یعنی شام کے عقاق اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی بے دلوع کی شم سے لا غسق اللہ سورج ذرہ دھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف ذرہ اترنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پی بپی نمازیں ہیں زہر ہے عصر ہے مغرب ایشہ ہے تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کسیغہ ہے بالغدوم والعصال وضوء والعصال ولا تکو من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے ان الذین عند ربکا لا يستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہو يسجدون ان الذین عند ربکا یقیناً وہ بذر گستیاں وہ ملائک ہے مقربین وہ ملائع علا جو اپنے رب کے پاس ہے مقربین ہے قریب ترین ہے وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم ایک لا مقا کی محفل وہ بھی ہے جہاں کبیر مجمس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائک مقربین ہیں اور محمد رسول اللہ روح محمد بھی وہاں گویا کہ شراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے تو وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبار نہیں کرتے استقبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں وَلَهُوا يَسْجُدُونَ اور اس کے لئے سجدے کرتے رہتے ہیں